بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں کل نئے سربراہ مملکت کا انتخاب ہو رہا ہے اس پر اختلاف بدستور متفقہ امیدوار کے لیے کوشن سینکروں افراد کی ڈوبنے سے ہلاکت کے باوجود پناہ گزینوں کی یورپ آمد دھامی نہیں ہے کیا ان راستوں کو بند کر دینے سے یہ سلسلہ روکا جا سکے گا اور لے چلیں گے آپ کو سرفرنگا کے دشوار گزار سہرہ میں جہاں منقر جیپ رالی میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی حصہ لیا پاکستان کے موجودہ صدر مملکت ممنون حسین کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد پاکستان کے نئے صدر کا انتخاب چار ستمبر کو کیا جائے گا مقابلہ پی ٹی آئے کے ڈاکٹر آرف الوی اور اس پر اختلاف کے دو امیدواروں اعتزاز احسن اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہیں لیکن صدارتی الیکشن کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ ہے جسے سمجھا رہی ہیں ہمارے ساتھی نادیا سلمان پاکستان کے موجودہ صدر مملکت ممنون حسین کی مدت پوری ہونے پر چار ستمبر کو پاکستان کے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا صدر پاکستان کو عوام کے منتخب نمائندے یعنی قومیوں صوبائی اسیملی اور سینٹ کے عراقین خفیہ ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے صدر کے انتخاب والدین ان تمام اہوانوں کو پولنگ اسٹیشنز کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور عراقین پارلیمان بلکل اسی طرح اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرتے ہیں جس طرح عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں لیکن عام انتخابات کے مقابلے میں صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی کا ترکہ کار قدر پیچیتا ہے صدارتی الیکشن جیتنے کے لیے آئین کے مطابق پارلیمان کے دونوں اہوانوں اور چاروں صوبائی اسیملیوں سے پچاس فیصد کی سادہ اکثریت یا تین سو باون عراقین کی حمایت ترکار ہوگی سینٹ اور قومی اسیملی کے عراقین کو انفرادی طور پر ایک ایک ووٹ حاصل ہوتا ہے لیکن تمام صوبائی اسیملیوں کو یکسن نمائندگی دینے کے لیے تینوں صوبائی اسیملیوں کو ملک کی سب سے چھوٹی اسیملی یعنی بلوچستان اسیملی کے عراقین کی تعداد کے برابر پینسٹ پینسٹ ووٹ ملتے ہیں یعنی بلوچستان اسیملی کے پینسٹ عراقین کو پورے پینسٹ ووٹ حاصل ہیں اور بلوچستان کے علاوہ تینوں صوبائی اسیملیوں کے عراقین کی تعداد کو پینسٹ سے تخصیم کرنے پر جو نمبر نکلتا ہے ان تینوں اسیملیوں کے اتنے عراقین مل کر ایک ووٹ رکھتے ہیں پاکستان کی پارلیمانی کارکردگی پر نظر رکھنے والی تنظیم پلڈارٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسیملی سینٹ اور چاروں صوبائی اسیملیوں کے عراقین کی تعداد ایک ہزار چوہتہ ہے لیکن چند نشستیں خالی ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ تعداد ایک ہزار سیمتالیس ہے اور اس طرح آئین کے مطابق صدارتی انتخاب میں شمار ہونے والے ووٹوں کی تعداد چھے سو انناسی بنتی ہے پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی ووٹوں کی تعداد تین سو سترہ سے تین سو بیس کے قریب ہے مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی تعداد دو سو سے دو سو پانچ کے درمیان ہے اور اگر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل کر لیا جائیں تو دونوں جماعتوں کی مجموعی ووٹوں کی تعداد تین سو سترہ کے قریب بن جاتی ہے لیکن حسب اختلاف کی جماعتوں کا مشترکہ امیدوار نہ ہونے اور ووٹ تقسیم ہو جانے کے باعث اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار عارف الوی صدارتی انتخاب جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کے صدارتی الیکشن کے ساتھ ہی ملک میں جمہوری طور پر انتقال اقتدار کا سارا عمل مکمل ہو جائے گا اور نئی حکومت اپنی سیاسی ترجیحات کے مطابق ملکی انتظام پر توجہ مرکوز کر سکے گی امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک ایسا فوری معاملہ ہے جس کا عمران خان کی نئی حکومت کو سامنا یوں کرنا پڑے گا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو مسلح فاج کے سربراہ جنرل جان ڈنفر کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں ادھر امریکی فوج نے گزرش تروز پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کی امداد بند کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی ایک امریکی تنگ ٹینک سے خطاب میں امریکی معاون وزیر دفاع رانڈل جیر شرائیور نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی روابط پر بھی شدید تحفظات ہیں اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے امریکی ریاست ورجینیا سے ایٹلانٹک کانسل سے وابستہ شرجہ نواز بزریے سکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں شرجہ نواز صاحب سربین میں خوش آمدید کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات کا جو بگاڑ ہے دراصل چین اور امریکہ کے درمیان جاری کھینچتانی کا ہی ایک جز ہے ایک جز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ افغانستان اور اس خطے میں پاکستان کے تعلقات اپنے پروسی ممالک کے ساتھ جس میں کہ بھارت بھی شامل ہے اور ایران بھی شامل ہے تو صرف چین کے ساتھ ہی تعلقات جو ہے وہ امریکہ کو تنگ نہیں کر رہے آپ نے افغانستان کا ذکر کی ہے امریکہ کہتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے ایک سیٹلمنٹ کے تحت نکلنا چاہتا ہے جس کے لئے اسے پاکستان کی ضرورت بھی پڑے گی تو پھر یہ جو یہ رویہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہی ہمیں سمجھ نہیں آرہا اور نہ ہی واشنگٹن میں کسی کو سمجھ آرہا ہے کہ اس اتنے اہم دورے سے پہلے آپ نے اناؤنس کر دیا کہ 300 ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو بنتے ہیں جو کہ ادائیگی ہے ان خرچوں کی جو پاکستان نے خود کیے ہیں وہ پاکستان کو نہیں دیے جائیں گے تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ ایک نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں اور یہ موقع تھا امریکہ کی حکومت کا نئی حکومت کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا لیکن بجائے بڑھانے اور بنانے کے یہ کچھ توڑ پھوڑ کی صورت نظر آ رہی ہے آپ نے نئی حکومت کا ذکر کیا میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا جو ٹائمنگ ہے کیا یہ بھی اہم اور سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک نئی حکومت نے اختدار سنبھالا ہی ہے اور اس طرح کے مسئلے اس کے سامنے آگئے ہیں جی ہاں اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک دن بعد پاکستان کے دورے کے بعد صدر ٹرمپ کے جو دفاعی سیکیٹری ہیں جنرل میٹس وہ اور مائک پمپیو دونوں ہندوستان جائیں گے بھارت میں ان کے ٹو پلس ٹو ڈائلاغ ہے اور اس پہ بہت فیصلے انہوں نے کرنے ہیں جو کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات بڑھانے کے ہیں لیکن آج ایک جو تازی خبر آئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ باتچیت بھی کچھ اکھڑ جائے اس لیے کہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ روس سے تقریباً چالیس ہزار کروڑ کی مسائل ڈیفنس سسٹم خریدے گا یہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ سینکشنز کے تحت وہ ہندوستان یا بھارت کے خلاف کارروائے کر سکیں گے اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چین پاکستان تعلقات پر اگر امریکہ کو تشویش ہے تو پھر اس طرح امداد پر بندش اور عالمی اداروں میں پاکستان کے لیے اگر وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا تو پاکستان تو مزید چین کی طرف ہی دیکھے گا نا پھر کوئی اور طریقہ پھر نہیں ہوگا کہ پاکستان چین یا سعودی عرب یا دوسرے ممالک کے پاس جائے گا کیونکہ پاکستان کو خاص طور پر اس نئی حکومت کو بہت اشد ضرورت ہے رقم کی تقریباً پندرہ سے پچیس بلین ڈالرز ان کو چاہیے ہوں گے پیمنٹس کے لیے ڈیٹ سروسنگ کے لیے اور ملک کو ترقی کی راہ پر اگامزان کرنے کے لیے وجنیہ سے شجا نواز ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر اس برس اب تک بہیر روم عبور کر کے یورپ آنے والے سولہ سو پناہ گزین ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین ایسے اختمات کرنے پر زور دے رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی جانیں ہلاکت میں نہ ڈالیں تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی شامی پناہ گزین بچے اعلان کردی کو سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے تین سال بید گئے ان کی ہلاکت سے یورپ میں پناہ گزینوں کے لیے جو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے تھے اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اس کے برق امیگریشن مخالف حکومتے ان راستوں کو بند کرنا چاہتی ہیں جہاں سے گزر کر پناہ گزین یورپ پہنچتے ہیں یورپ پہنچنے والوں کی تعداد تو کم ہو گئی ہے لیکن اس کوشش میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑ گئی ہے اقوام تہدہ کے دارے براہ پناہ گزین کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک سولہ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس نے اس سلسلے میں اقدمات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ہم زور دے رہے ہیں خاص طور پر یورپی حکومتوں پر کہ وہ ایک ایسا نظام بنائیں کہ پناہ گزینوں کی کشتیاں منظم طریقے سے کچھ بندرگاہوں پہ لائی جا سکیں اور جہاں ان پناہ گزینوں کو قانونی طریقے سے پناہ دینے کے لیے کاؤنٹرز بنای جائیں یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل دو ماہ قبل یورپی یونین کے رہنما ایک ماہ دے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن کئی حکومتیں اس پر عمل درامت کرنے کیلئے تیار نہیں دیں وہ اپنی سرزمین پر پناہ گزینوں کے لیے اس طرح کی سہولیات فرہام نہیں کرنا چاہتی یونین سی آر کا کہنا ہے کہ سمندر پار کرنے والے افراد کی تعداد کو کم کرنے کے بجائے ان لوگوں کو ایسے متبادل قانونی راستے فرام کیے جائیں کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں لیکن یورپ میں یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کے سامنے پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق صرف متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کے احساسوں اور جائدات کی مالیہ ڈیرھ سو ارب ڈالر کے قریب ہے یہ رپورٹ جو چارٹرڈ اکاؤنٹن فرم اے اے فرگسن نے تیار کی ہے پیر کو پاکستانیوں کے بیرون ملک احساسوں کے بارے میں کی جانے والی تحقیقات کے سلسلے میں عدالت کے سامنے رکھی گئے مائمار کی ایک عدالت نے خبرصائدار رویٹرز کے دو صحافیوں کو ملکی رازوں سے متعلق قانون کی خلاف فرضی کے جرم میں سات سال قید کی سزا سنائی ہے ان پر یہ الزام آیت کیا گیا کہ انہوں نے روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کی تحقیق کے دوران ملکی رازوں سے متعلق قانون کی خلاف فرضی کی ہے برزیل کے شہری اور ڈیجنیروں میں ملک کے سب سے پرانے ناشنل میوزیم اف برزیل کی تاریخی عمارت آتش صدقی سے تباہ ہو گئی ہے اس میں موجود دو کروڑ کے قریب تاریخی دستاویزات اور نوادرات جس میں امریکہ میں انسان کے قدیم ترین آثار بھی شامل تھے جل کر خاک ہو گئے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کیا مریشز دہائیوں پہلے چھینے جانے والے اپنے جزائر برطانیہ سے واپس حاصل کر سکے گا اور پاکستان کے بلندوبالہ سہرہ میں جیپس دھڑاتے مردوں کو مات دیتی خاتون رائیور بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی برطانیہ اپنی سابق کالونی مریشز سے قانونی جنگ میں الچا ہوا ہے دونوں ممالک میں چائگاؤس جزائر پر تنازہ ہے جو کہ انیس سو پینسٹھ میں برطانیہ نے اپنی تحویل میں لے لیے تھے اور پھر ان پر امریکی ایر بیس قائم کر دی گئی تھی تفصیل کے ساتھ اصد علی ایک سفارتی توفان کا مرکز اور اتنا سکون سیاہوں کی جنت اس چھوٹے سے جزیر موریشز کا مقابلہ برطانیہ سے ہے اور غیر متوقع طور پر شاید وہ جیت بھی جائے تنازے کی وجہ چائگاؤس کے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں قانونی طور پر یہ برطانیہ کی ملکیت ہے دہائیوں پہلے ان جزائر کی تمام آبادی کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا تاکہ یہاں امریکی فوجی اڈا بن سکے موریشز یہ جزیرے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ اس وقت برطانوی کالونی تھا اس وقت کے برطانوی وزیراعظم ہیرلڈ ویلسن نے موریشز کے ایک وقت سے کہا تھا کہ چھوٹے کے جدائر پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے برطانیہ کئی دہائیوں سے انہیں واپس کرنے سے انکار کرتا آ رہا ہے لیکن اب بینل اقوامی قانون کے ماہرین کی ایک ٹیم یہ جزیرے حاصل کرنے میں موریشز کی مدد کر رہی ہے اور غیر متوقع طور پر اقوام متحدہ میں دنیا برطانیہ کے مقابلے میں موریشز کی حمایت کر رہی ہے لیکن برطانیہ اپنے موقف پر قائم ہے موریشز کی حکومت کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بوریس جانسن نے انہیں دھمکیاں بھی دی تھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں تجارتی اور سیاسی میدان میں نتائج کی دھمکیاں دی گئیں برطانیہ اور امریکہ کی طرح سے برطانوی وزارت خارجہ نے اس الزام کا جواب نہیں دیا لیکن کہا کہ موریشز کی طرف سے معاملہ عدالت میں لے جانے پر انہیں مایوسی ہوئی ہے برطانیہ نے کئی بار وعدہ کیا ہے کہ جب دفاعی مقاصد کے لیے ان جزائر کی ضرورت نہیں رہے گی وہ انہیں واپس کر دے گا موریشز کے دار الحکومت میں ایک قلعہ ماضی کی سیاسی رسہ کشی کی یاد دلاتا ہے برطانیہ کو اس تنادے کی وجہ سے مجبوراً عدالتی لڑائی میں شامل ہونا پڑ رہا ہے اقوام متحدہ کا سب سے باختیار ٹریبیونل ستمبر کے پہلے ہفتے میں ان دونوں پارٹیوں کے دلائل سنے گا اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ ان جزائر کے رہائشیوں کو واپس جانے کی اجازت ملے گی یا یہ کہ موریشز سے جنگ دید جائے گا جیسے وہ اپنی مکمل آزادی کے لیے جنگ کہتا ہے لیکن برطانیہ کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے اور برسوں پہلے گھر سے بے گھر ہونے والوں کی امیدیں طاقت پکڑ رہی ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بی بی سی او دو ڈاٹ کام پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں محمد حنیف کا کولم چیف صاحب کی چپیر چوتھے ٹیسٹ میچ اور سیریز میں انڈیا کی شکست کے بعد سامی چودری کا کولم کیا اشفن موین علی سے بہتر بولر نہیں اور سوہی الحلیم کا کولم ایوریج کتنا دیتی ہے ان موضوعات میں خاصی دلچسپی ہے گلگت بلتستان کے علاقے سکردو کے سرد سہرا میں تین روزہ جیپ رالی میں ملک بھر سے مہم جو ڈرائیورز نے شرکت کی بی بی سی کی نامنگار فرحہ جاوید نے ہزاروں فٹ بلندی پر رالی کے شرکہ سے ملاقات کی دیکھئے سکردو سے سرفرنگا سہرا سے یہ رپورٹ بلندو بالا پہاڑوں کے بیچ سرفرنگا کے سرد سہرا میں یہ ڈرائیورز اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ دھول اڑاتی گاڑیاں کم سے کم وقت میں فنشنگ لائن تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں سات ہزار فٹ سے زائد بلندی پر ریت، ٹیلوں اور خطرناک موڑوں پر مشتمل چالیس کلومیٹر طویل اس ٹریک پر گاڑی چلانے کا تجربہ منفرد بھی ہے اور خطرناک بھی جیپ ریلی میں نو مختلف کٹیگریز میں ملک بھر سے نوے سے زائد ڈرائیورز نے حصہ لیا جن میں صرف تین خواتین ہیں اس ریس کے لیے تیار کی گئی گاڑیاں ملک کے مختلف حصوں سے یہاں ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں لیکن بلندی ڈرائیورز کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں سر فرنگا کے اس سرد سہرہ میں اس ریلی کے نکات کی وجہ سے نہ صرف بھر سے ڈرائیورز یہاں پہنچے ہیں بلکہ سیاہوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں آئی ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس سے سیاہوں کو تفریقہ ایک موقع تو ملا ہی لیکن گلگت پلتستان کی سیاہت سے جڑی معیشت میں بہتری کے لیے اس ریلی کو ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے گلگت پلتستان پاکستان کے شمال میں خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں دوہزار سترہ میں دس لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاہ پہنچے جسے کروڑوں روپے کا ذرہ مبادلہ حاصل ہوا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جیپ ریلی جیسے مقابلوں کا انعقاد سیاہت کے فروغ میں مددگار تو ہے تاہم ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہے فرہد جعوید بی بی سی نیوز اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا آلیا نازکی کو اجازہ پیچھے موسیقی